دوستو آج ہم ایک پھلاڈ لائٹ رپیر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھی جو لائٹ ہے وہ چل رہی ہے اور آدھی لائٹ اس کی بند ہے یہ سو وٹ کی لائٹ ہے جانی کہ ابھی یہ پچاس وٹ چل رہی ہے پچاس وٹ بند ہے تو ہم اس کو رپیر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رپیر ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے جی تو ہم نے اس کے جو سکرلو ہے وہ کھول لیے ہیں اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں ایک جہاں پر روڈ رنگ ہے اس کو سیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ اس کا ڈرائبر ہے جانی کہ اس کی smps سپلائی جو یہ والے led کو سپلائی دیتی ہے تو یہ والے جو رفلیکٹر ہے اس کا وہ ہم کھول لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دو سو led لگایا گیا ہے دو سو led لگا ہوا ہے اور اس کو سو led کو یہ ایک ڈرائبر سے سپلائی دی گئی ہے اور جو سو led ہے اس کو ایک ڈرائبر سے سپلائی دی گئی ہے تو اب ہم ایک بلکل آسان سا طریقہ کریں گے کیونکہ یہ والا جو section ہے یہ چل رہا ہے تو اس کی دونوں ویر اتار کر ہم اس سیڈ لگا دیں گے تو اگر تو یہ led on ہو گئے پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سپلائی میں ہی فالٹ ہے اگر led on نہیں ہوتے تو پھر led میں ہی problem ہو سکتی ہے تو میں سپلائی چینج کرتا ہوں جی تو میں نے ابھی اس کی جو سپلائی ہے وہ چینج کر دی ہے جب بھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو کیونکہ led کو ہمیشہ ڈی سی سپلائی دی جاتی ہے اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ plus اور minus جہاں پر لکھا گیا ہے تو آپ نے یہ والی ویر جو لال ہے وہ plus ہے اور جو black ہے یہ minus ہے تو میں نے اسی طرح سے یہ لگا دی ہے اب ہم اس کو جہاں سے 220 volt سپلائی دے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ led یہ صحیح ہے تو فالٹ سپلائی میں ہی ہے تو ہم سپلائی کو دیکھتے ہیں اس کی جو سپلائی ہے میں نے اوپن کی ہے یہ بالکل سیل کی گئی ہے یہ والی سپلائی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو سیلیکون بغیرہ جو پدارت لگا ہے اس کو اتار کر دیکھیں شاید اس کا جو فالٹ ہے وہ کلیر ہو سکے جی تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو MOV جہاں BDR بول دیتے ہیں وہ شورٹ ہو چکا یہ دیکھیں آپ جہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ یہاں سے پھٹ چکا ہے جی کیونکہ یہ شورٹ ہونے کے بعد یہ والا فیوج ہے تو یہ فیوج اوپن ہو گیا ہوگا تو میں یہ والا BDR نکال دیتا ہوں اس کے بعد ہم فیوج لگا کر اس کو سپلائی دے کر دیکھتے ہیں تو میں نے اس کا جو BDR ہے وہ باہر نکالیا ہے اب ہم اس کو جہاں پر شورٹ کے لیے چیک کرتے ہیں تو میں نے ملٹی میٹر کو جہاں پر کانٹینیوٹی کے اوپر رکھا ہے تو جہاں پر جو اس کی ریڈنگ ہے وہ جیرو نہیں آنی چاہیے اگر جیرو ریڈنگ آتی ہے تو یہ شورٹ ہے اور دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو ریڈنگ ہے یہ جیرو ہے یہ شورٹ ہو چکا ہے اس کا جو برچ ریکٹی فیر تھا وہ بھی خراب تھا تو میں نے اس کی جگہ چار ہیار سات کا برچ ریکٹی فیر بنا کر جہاں پر لگا دیا ہے تو میں نے یہاں پر ایک فیوئی لگا دیا ہے ٹیمپلیری اس کے بعد ہم اس کے جو کنیکشن ہے وہ یہاں پر کر دیں گے یہاں پر میں نے سپلائی بھی دے دی ہے تو یہ تو پہلے بھلی سپلائی تھی اور جو ہماری ایس ایم پی ایس سپلائی ہے یہ اوکے ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں اس کے جو دوسرے کے کنیکشن ہے وہ بھی یہاں پر لگا دوں گا تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے دو سو کے دو سو ایل ای ڈی آن ہو چکے ہیں جو ہماری فلڈ لائٹ ہے یہ بلکل صحیح ہو چکی ہے آج کی ویڈیو ہماری دوست تو اتنی تھی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھنک یو